اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر جی ہو گئی ہے صبح اور صبح صبح جوانہ آج میرے فریض نے جانا ہے سکول اور کل جوانہ میں اس کا یونیفورم پریس نہیں کر سکی یہاں پر جوانہ لائٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے جب سے بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں اور لائٹ بھی نہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو اگر آتی بھی ہے تو بہت دیم تو پھلنا اس طرح نہیں چلتی تو پھر میں نے آج صبح صبح اٹھ کے پہلے یہی کام کیا ہے تو جی فریض ریڈی ہو گئے سکول کے لیے آج فریض کا جو نا وہ سیکنڈ دے پہلے بھی گیا تھا ایک دن تو پھر محرموں کی نا جو چھٹیاں ہو گئی تھی تو آج پھر جا رہا فریض بہت اچھا بی بی اٹھو فریض اور فریض کے بابا کے کام دیکھیں صبح صبح بلون فلا فلا تو دیئے رہے ہی پاکا تو جی یہاں پر میں آگئی تھی کچن میں اور صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی ناشتے میں میں نے یہ دس محرم کو میں نے بنایا تھے چنے اور میرے چنے جو نا ویسے کے ویسے پڑے تھے یہ نہیں کہ مزے کے نہیں بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے میں نے لوہوری چنے بنایا تھے لیکن نا ہمارے یہاں پہ محلے میں چیزیں بہت زیادہ تقسیم کی گئی تھی بریانی کہیں سے آرہی کہیں سے چاول کہیں سے نان اور ساتھ میں حلیم تو میرے جو نا سالن ویسا کا ویسے پڑا رہا ہے میں نے فریز کر لیا میں نے کہا کہ چلے نیکسٹ ڈیکو نا ہمیں یوز کر لوں گی تو یہ نا نان رات ہم گئے تھے بزار اور سب جب کیا رہا خریدنے کے لیے تو جب ہم گئے ہیں تو بچوں نے جو نا وہ آئس کریم کا رولر ڈار دیا کہ ہمیں نا آئس کریم کھرائی جائے تو نا بچوں کے آئس کریم کے جھنجٹ میں نا ہم جب گئے ہیں تو سنڈے بزار جو نا آف ہو گیا تھا تو پھر نا چنے کے ساتھ جو نا دینئر کرنا تھا تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کھا کے نان لے لے تو ہم نے پانچ نان لے گئے تھے تین ہم نے رات کھا لیا اور دو پڑے ہوئے تو پھر میں نے صبح ان کو پانی لگا کے ہرکا سا اور اس طرح سے نا سیکھ لیا بہت زبردست بہت نرم جو نا نان بنے ہیں اور بہت مزے کے اور ویسے بھی نا چنے کے ساتھ تو نان ویسے ہی مزے کے بنتے ہیں اور بس یہی میں نے آج نا صبح نارکتے میں بنایا تھا اور ساتھ میں سادہ میں نے روٹی بھی بنائی تھی نان تو تقریباً دو ہی تھی اور دوسروں نے بھی کھانی تھی اس لئے میں نے ساتھ روٹی بھی بنا لی تھی اور یہاں پہ نا تقریباً دس باجگے تھے ہمیں ناشتہ کرنے میں آج تھوڑی سے لیٹ ہوگی تھی آج نا ہم نے گھر میں لگائی ہوئے مصری تو میرے ہزبن جو نا ہنے سیمرز وغیرہ نا لا کے دے رہے تھے اور میں اپنے ہزبن کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی ہوں تو پھر میں بھی مجھے بھی دس باجگے تھے اور میں نے کہہ رہی تھی کہ آجائے ناشتہ کر لیں اب تو میرے نا پیٹ میں چوہے بھی دورنے لگ گئے اور یہاں بھی ناشتہ کرنے کے بعد ہم کہیں جانے کا ارادہ کر رہے تھے لیکن ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ اتنے بادل آگئے موسم کافی خراب ہو گیا تو پھر نا ہم نے جو اپنا پلان تھا پوسٹ برن کر دیا اور ہم نہیں گئے ہباب جاری تیار ہوگی پھر گاری بیٹھ گی تو میں نے کہا کہ رستے میں بارش آگی تو پھر ایسے ہی نا تانگ ہوں گے تو پھر فرید کے ٹائم ہو گیا تھا فرید ماشاءاللہ سے آ گیا گھر اور فرید کے لیے بن رہا ہے جد پہر میں ایک اور کیونکہ فرید نا صبح کوئی خاص ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا اور سارا دن جو نا مجھے اس کی بڑی ٹینشن رہی پتہ نہیں کیوں جب جے ناشتہ نہیں چھکر کے جاتا نا تو مجھے سارا دن اس کی ٹینشن رہتی اور یہاں پر آگئے بن گیا تھا لیکن ایک کی نا جو اصلی شکل تھی وہ آپ کو نئی ویڈیو میں نظر آ رہی تھی پھر میں نے دوبارہ سے ویڈیو اس کی بنائی ہے دیکھے زبردستا ایک بنائی ہے اور ماشاءاللہ میرے بیٹے نے خوش ہو کے بھی کھا لیا ہے تو بس یہ ابھی میں فرید کو اگی بنا کے دے رہی تھی کہ میری حزبن جو ہے نا وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے پھر کام سے اور سیمٹ وغیرہ لہا کے دینا ہے تو مجھے نا جلدی سے جو ہے نا وہ جامع شریکہ بنا دیں شربت تو یہاں پر بس میں وہی بنانے آئی تھی اور میں بہت جلدی میں تھی اس لئے فرید کی بھی کوئی ویڈیو نہیں میں نے شوٹ کی تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس کے ویڈیو شوٹ کرتے رہوں اور میرے حزبن نکل جائیں اور کیونکہ آج بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ بادل تو چھائے ہوئے تھے لیکن گرمی بہت زیادہ تھی تو یہاں پہ ماہ باس انہیں شربت بنا کے دے رہی تھی اور پھر فرید کو میں نے کہا کہ اٹویشن چلے جاؤ تو فرید بچے جو ہے نا ایک چیز کا ذائقہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ چکھ لینا تو پھر انہیں بار بار وہی چیز جو نا بہت پساند آتی ہے تو آج بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس دودھ آویلیبل نہیں تو پھر میں نے اسے اس طرح اپل ہی کٹ کے دے دی ویورز فرید کو میں نے سکول بے سوریٹویشن بے دیا ہے اور میں آئی ہوں ادھر سبزیوں میں آج نا ہمارے جو ہے نا وہ نیو سبزی اجاد ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے نا کریلے لگے ہوئے ہیں فرس ٹائم ہی لگے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں اور کچھ ابھی چھوٹے ہیں وہ میں نہیں توڑوں گی اور جو بڑے بڑے سے نا ادھر بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کافی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نہ توڑ کے نہ سارے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ بیل بڑی نازک ہے تو ایسا نہ ہو کے کریلے توڑتے توڑتے ساری بیلی میں توڑ دوں ٹھیک ہے توڑ لوں ایک رفا میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اتنے کریلے جو نا وہ میں نے توڑ لگے ہیں اور یہ ہی تھے باقی جو نا بھی چھوٹے ہیں جب وہ بڑی ہوں گے وہ بھی توڑ لیں گے تو میرا جو ہے نا وہ ہاتھ کا دینر ہو جائے گا ماشاءاللہ سے اس سے میں پیاز ڈال لوں گی کچھ تو ماشاءاللہ سے بڑے ہی فریش ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست ہے بہت فریش ہے اور گھر کی سبزی تو پھر ماشاءاللہ سے اور یہ بہت زبردست بھی بنتی ہے نا سبزی گھر کی پہلے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بینگن بھنڈگاں تو بھنڈگاں میں نے پرسو توڑی تھی پھر وہ میں نے اپنے نیبر کے ہاں بھی دی تھی میں نے کہا کہ میں نے کیا کرنی اور ایسے بھی میرے پاس آر لڑی کافی سالن پڑے ہوئے تھے تو چلے اب چلتے ہیں گھاروں ان کو بناتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے جلدی سے آکے جو ہے نا وہ ڈال اور کریلے جو ہے نا وہ ریڈی کا لیے تھے کیونکہ آج نا دپہر میں میرے حزبن نے کوئی خاص کھانا نہیں کھایا تھا تو کیونکہ وہ کہہ رہے تھے گھر کے کریلے بناوں گی تو وہ ہی کھائیں گے تو قسم سے بہت مزے کے بنے ہیں ہم نے کھائیں ہیں نا تو دیسی کریلے تھے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے دیسی گی میں بنایا ہوں تو میرے حزبن جو نا بہت ریفے کر رہے تھے تو پھر میں نے اپنے حزبن سے کہا کہ آپ نا راف کپنے پہنے اور رات جو ہے نا وہ ہم نے ساری رات بہت گرمی میں گزاری ہے اوپر سے مچھروں کی کاٹنے کی جو ہے نا تڑپ وہ اور اوپر سے گرمی بہت زیادہ تھی ہمارا جو نا رات فین اچانک سے بند ہو گیا میں نے بہت اسی سٹیکن لگائیں بہت سٹیکن لگائیں لیکن یہ نہیں چلا تو پھر آج میں نے اپنے حزبن کو کہا کہ اسے صحیح کر دیں کیونکہ رات پھر سار پہ آ رہی ہے تو ماشاءاللہ سے انہوں نے نا صحیح کر کے صاف بھی کر دیا میں نے کہا تھوڑا ڈرٹی ہو رہا ہے تو آپ اسے نا صاف بھی کر دیں تو ماشاءاللہ سے کر دیں مجھے دے اجازت دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ